موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ السلام علیکم ناظرین وسیم اختر ایمکیو ایم کے فال رکن اور ڈیزگنیٹ میر جو ہیں کراچی کے سلاکوں کے پیچھے ہیں لیکن اس کے باوجود کانٹروورسی وسیم اختر صاحب کے حوالے سے گہری ہوتی جا رہی ہے ہمارے مہمانوں نے آج تھوڑا سا خفقی کا بھی اظہار کیا کہ آپ پھر یہی معاملہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں معاملہ کیا ہے ہمارے نزدیک دو بہت اہم معاملات ہیں اس کیس کے جو ڈسکس ہونا ضروری ہیں ایک میڈیا کا کردار جس طرح انویسٹیگیشن ریپورٹس یا ماضی کے اندر جی آئی ٹی ریپورٹس سامنے آتی رہی ہیں اور کچھ ایسی جی آئی ٹی ریپورٹس بھی کوٹ ہوتی رہی ہیں جن کے اوپر دستخط ہی نہیں ہوتے تھے ریپورٹ ہوتی رہی ہیں ان سے ہوتا کیا ہے جب ایک عام آدمی اس جی آئی ٹی ریپورٹ کے مندر جات کو سنتا ہے تو کیا اثر پڑتا ہے دوسری بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں کوئی شخص ہے اور اس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جائے کہ پولیس کی تفتیش کے تو مانے ہی کوئی نہیں ہے آپ عدالت کے سامنے جا کے رکھتے ہیں وہ تو رد ہو جاتی ہے جب تک میجسٹریٹس کے سامنے بیان نہ ہو تب تک اس کے اندر ویٹ کوئی نہیں ہوتا تو پولیس کا پھر کردار کیا رہ گیا اگر پولیس کی تفتیش پر ہم جو ہے سوالیاں نشان لگا دیں گے اور کہیں گے کہ میجسٹریٹس صاحب کے ساتھ جب جائیں گے تو تب ہی بات بنیں گی وزیر اعلیٰ صاحب کی نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو اپوائنٹ ہونے والے ہیں جن کا پروسس ابھی چلنا ہے سارا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے پیپلس پارٹی سے پوچھیں گے کہ کیا یہ کوئی زبانی خالی جمع خرچ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد بھی ہے بات کریں گے مہمانوں کا آپ سے انٹرڈکشن کروا دیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ ممبر قائمہ کمینڈی سینیٹ برائے دفاعی پیداوار پاکستان پیپلس پارٹی سے ان کا تعلق ہے جان اچک سعی صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون لاسٹ پٹ نوٹ دی لیسٹ متی اللہ جان صاحب سینیر صحافی ہیں آپ ان کا شو بھی دیکھتے ہیں آج بھی دیکھیں گے آج ہم نے ان کو پہلے درہ کابو کر لیا ہے ایم کیوم سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں کوئی اپنا ریپریزنٹیٹیو دے دیجئے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے جواب ہمیں کوئی موصول نہیں ہوا ہوتا تو انہیں بھی پروگرام میں شامل کریں گے روبینہ خالد صاحبہ ہمیں یہ بتائیے یہ تمام معاملے کے پیچھے جو ہم نے سوالات آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پولیس کی ریپورٹ کا یوں لیک ہو جانا وسیم اقتر صاحب کا پھر جانا اب یہ تمام تر مقدمے کی حیثیت جو ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان لگ گیا ہے کیوں میڈیا کے اندر ریپورٹ ہوا ایک چیز دوسری چیز وسیم اقتر صاحب نے کہہ دیا دیکھیں ہم نے تو یہ بیان دیا ہی نہیں ہے رابطہ کمیٹی نے پریس کانفرنس کرتی اس کے بعد تو اب جو کیس کے اوپر اثر پڑھا ہے وسیم اقتر صاحب کے آپ کے خیال میں یہ ہونی چاہیے اپیسوڈ یا کوئی اس میں کوئی ہمیں ذابطہ کار ذہن میں رکھنا چاہیے دیکھیں فیصل صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کے بیچ میں اور قانون کے جو پروسیجرل طریقے کار ہیں اس کے اندر کافی سارے جو ہیں وہ لوپولز ہیں کافی سارے پروبلمز ہیں اور اس کا جو حل ہے وہ تھرہو لیجسلیشن بھی ہے اور لیجسلیشن کے علاوہ اس کی لیجسلیشن تو ہم بہت دفعہ بہت ساری کر بھی لیتے ہیں لیکن جب لیجسلیشن کا موقع آتا ہے تو وہ لیجسلیشن اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہوتی جس طرح سے وہ ہونی چاہیے تو مسائل تو ہیں کیونکہ ایک ریپورٹ کا لیک ہو جانا سیاست کا شکار ہو جاتی ہے نہیں سیاست کا بھی ہو جاتی ہے کچھ یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری قانونی جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی لوپولز کافی ایسے ہیں جو کہ آپ کو ایک اسکیپ روٹ دیتے ہیں ایک طریقہ کار دیتے ہیں جس سے آپ نکل سکتے ہیں لیکن آپ کے بعد سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اسمبلی والوں نے یا لیجسلیٹرز نے یہ ایسی بات نہیں ہے یہ جو آپ کا کرمینل پروسیجر کورڈ ہے آپ کی وہ کوئی ابھی ان سیاستدانوں نے بیٹھ کے نہیں بنائی وہ بڑی انگریزوں کے زمانے کی سو سالہ پرانے اس میں پروسیجرز ہیں جو آج تک فالوگ کے جا رہے ہیں درست کریں نا اٹھانہ سو اٹھانمے کا اگر سی آر پی سی ہے ہمیں درست ہم کر رہے ہیں اس میں کافی ساری بہتری آبی گئی ہے لیکن اب یہ ہے کیونکہ ایک تسلسل جمہوریت کو جو ملا ہے اس کے اندر یہ بہتری آئے گی اور آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئی لیکن آپ اگر ریکال کریں تو دو ہزار بارہ کا یہ انسیڈنٹ ہے آپ دو ہزار بارہ کی انسیڈنٹ کی بات کریں تب سیاسی حکومت یہاں ملک میں نہیں تھی اس وقت ہوتا ہے جس وقت کیس ہوتا ہے اور ریجسٹر ہوتا ہے وہ فرس ویڈی فور حکومت تھی لیکن سیاسی نہیں تھی سیاسی بھی تھی لیکن وہ کنٹرولڈ اس طرح سے سیاسی نہیں تھی جس طرح ایک جمہوریت جس کو آپ کہہ سکتے اس کو جمہوریت نہیں کہہ سکتے وہ سیلیکٹڈ جمہوریت تھی تو وہ اس میں پرابلمز تھے اور چونکہ اب جو رولر آف در ٹائم ہے وہی بہائنڈ دیٹ آل پروسیجر ہو تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کس پروسیجر کے پیچھے رولر آف در ٹائم ہو دیکھیں میں آپ کو جیسے بی بی کی شہادت کا واقعہ ہی لے لینا بی بی کی شہادت کے واقعے کے بعد جب جائے شہادت دو دی جاتی ہے مجھے بتائیں کس دنیا میں آج تک یہ possible ہے کہ جہاں پر crime commit ہوا ہو وہاں آپ within couple of hours سب کچھ دھو دھا کے فارغ ہو جائیں کیا یہ وہاں پر گورنمنٹ کس کی تھی خمسام پیپس پارٹی کی نہیں تھی تو یہ ساری باتیں جو ہیں جو میں آپ کو ایک example دے رہی ہوں اس میں کہ جو اور case جو ہے جس طرح آپ مریض ہے مریض کی جب death ہو جاتی ہے اس سے پہلے جو اس کے first critical hours ہوتے ہیں accident کے بعد اگر وہ hospital time پر پہنچ جاتا ہے اس کی بچت ہو سکتی ہے اسی طرح crime بھی ہے مجھے ریفریس کرنے دیں وسیم اختر صاحب کا case ایک high profile case ہے 12 ماہ کا ثانیہ جو ہے بہت دردناک خوفناک ثانیہ ہے اسے ہمارے اپنے کارکونوں کی شہادتیں ہیں میڈیا کے اندر جو ریپورٹنگ ہوئی اور وسیم اختر صاحب نے جو اس کو نالن مہائٹ کر دیا ایک stroke سے ایک خط لکھ کے آپ کے خیال میں کیا بچا ہے اب اس case کے اندر کیا message پہنچایا ہم نے لوگوں تک دیکھیں وہ تو میں نے تو نہیں پہنچایا آپ ایسے پوچھ رہے ہیں مجھ سے جو کہ وہاں پہ میں بیٹھی بھی تھی اور وہ message میں نے دیا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ اس وقت جو government تھی جو 2012 میں sitting government تھی میں اس حکومت کے اندر ایک پولیس کام کر رہی ہے پولیس ایک ریپورٹ جو ہے ریلیس کرتی ہے میڈیا کو اس کے بعد بسیم اختر صاحب جو ان کی custody میں ہیں وہ خط لکھ کے کہہ دیتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہم نے لوگوں تک کیا message پہنچایا نہیں دیکھیں خط اگر وہ لکھ کے بھیجتے ہیں وہ خط کس طریقے سے یہ بھی اچھا سوال آپ نے کھڑا کر دیا وہ کس طریقے سے خط گیا اور دوسری بات یہ ہے پھر آپ گئیں گے بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں secrecy جو ہوتی ہے جو confidentiality ہوتی ہے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے جس طرح یہ کچھ ایکٹس ایسے ہیں اچھا اس میں confidentiality کی ضرورت تھی confidentiality کی اس لیے ضرورت تھی کہ یہ چیزیں جب باہر آتی ہیں اور پھر میڈیا پہ discuss ہو جاتی ہیں beforehand جس وہ prematurely جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو وہ case کو بھی جو ہے effect کرتی ہیں اور damage کرتی ہیں یہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ کچھ جو information ہوتی ہے which is cannot be shared لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قبل اس وقت کچھ بھی ہو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور وہ ہمارے at times ہمارے favor میں نہیں جاتا جان صاحب کیا message کیا ہم نے دیا وسیم اقتر صاحب کہ case کے حوالے سے ہم نے case کو سوار دیا یا case کو بگاڑ دیا ہم نے کیا کیا میرے خیال میں دونوں تجزیہ صحیح ہو سکتے ہیں پولیس نے جس طرح handle کیا وہ مناسب نہیں تھا analysis میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پولیس نے اس high profile case کو صحیح handle نہیں کیا پولیس کے reputation بہت خراب ہے کراچی میں جنہوں نے پرتی دکھائی جس طرح ریپٹیشن خراب ہے یا پولیس خراب ہے وہ تو آپ کے آپ کس کونسا scale آپ استعمال کرتے ہیں وہ تو اس پہ debate ہو سکتی ہے لیکن fact یہ ہے کہ جس طرح لوگ ایک پرتی سے جائیٹی بنائی گی لوکل اور ایک دم سے report leak ہوئی سوالات اٹھیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ serious allegations mqm پہ ہیں وسیم اختر صاحب پہ ہیں ان کا بھی قانون کے مطابق investigation ضروری ہے اچھا اب having said that انہیں victim سیاسی شہید بنانے کی بھی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے کراچی میں people's party اور mqm دونوں کی ماضی داغدار ہے دونوں نے کراچی کے امن خراب کرنے میں بقول سپریم کورٹ ان کی جو militant wing انہوں نے کردار ادا کیا ہے اب یہاں پہ ڈائلیمہ یہ کہ پولیس سندھ گورمنٹ کے اندر ہے اور یہ کنن people's party کا ایک باعث بھی ہے وہ چھائے گی کہ کسی طرح سے اے یہ تاثر دے کہ پولیس ہمارے ایفیشنٹ ہے اگرچہ رینجرز کے اختیارات پہ انسرٹینٹی اس کیس سے تو یہ تاثر نہیں اوبرا لیکن ایک اور ایفیشنسی تو دکھائی گئی ایسے وقت میں جب رینجرز کے پاورز پہ انسرٹینٹی آج بھی ہے سیاسی آدمی استقام آج بھی ہے اور people's party یوں لگ رہی کہ سب سے بڑا ایشیو جو ہے شاید ایک سی ایم بننے ایک سی ایم کا ہے اس کو ریپلیسمنٹ کا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ کراچی میں آج بھی لائن آرڈر کا ہے رینجرز کے اختیارات کا ہے گورننس کا ہے جو شاید people's party قیادت ابھی تک سمجھ نہیں پارکاری اب سوال میرا پھر وہیں پہ کھڑا ہم نے کیا کیا لوگوں تک کیا پیغام پہنچایا اس سے پرسپشن صحیح نہیں گیا یہ تمام سوالات ہیں جو پولیس کا ورجن ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے پولیس کے کردار پر ہم نے سوالیا نشان کھڑا کر دیا جو تفتیش کر رہی ہے اس وقت کیس کے مندرجات جو ہیں میہ بارہ کے حوالے سے تمام میڈیا کے اندر ڈسکس ہوئے جو کہ عدالتی کاروائی ہونے تھے یہ کام ہم نے اور اسی غلطی کی وجہ سے جس پوسٹرنگ کی ہے پولیس نے جس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے ایمکیوم اور بائی ایکسٹینشن وسیم اختر بائی ایکسٹینشن ایمکیوم کو ایک سیاسی کارڈ کھیلنے کی کھلنے کا موقع بھی آپ نے کہا سیاسی کارڈ کھیلنے کا بھی ایمکیوم کو موقع دے دیا مطی اللہ جان صاحب کیا کریں ہم اگر ریپورٹ نہ کریں جو پولیس کے واجن راو انبار صاحب کی پریس ٹاک کی بنیاد پر یہ تمام معاملہ شروع ہوا پریس کے اندر اور وسیم اختر صاحب کے خط کے ساتھ یہ کانٹروورسی جو ہے مزید گہری ہو گئی رسپونسیبیلٹی کیا ہے دیکھیں میڈیا کو جو نظر آتا ہے وہ دکھانا چاہیے کیونکہ میڈیا ایک آئینہ ہے آپ کا پروگرام بھی آئینہ ہے تو نظر آتا ہے آئینہ کو دکھانا چاہیے ہم آئینہ کو توڑ نہیں سکتے اپنا مو دھونے کی بجائے آئینہ کو ہم جتنا بھی رگڑتے رہیں اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ پنجابی کا ایک شیر ہے بونا توویں کیا ہے کہ بڑا اچھا شیر کہ کپڑے توویں جتے توویں توویں کپڑے جتے سوری ایک بڑا اچھا شیر ہے جس میں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنا مو نہ دھویں اور کپڑے دھویں جوتے دھویں اور پھر آئینے کو بھی آپ چمکاتے رہیں تو اس سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ شفاف نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے وہ ہے چہرے دھول چہرے پہ پڑھتی رہی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے ہاں صاف کرتے جو بھی آپ پہلے شیر مگر وہ پنجابی کا شیر ہے پنجابی میں اس کی پرانسپیشن اچھا شیر بات یہ ہے فیصل کہ ہمارے ہاں انسانی جان کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے آج ہم بیٹھے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا یہ بیان لیک ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ بارہ مئی کو جو انسانی جانے ضائع ہوئی ہیں اس پہ کتنے قاتل پکڑے گئے کتنوں کو سزا ہوئی اور لغائکین کو انصاف ملا یا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے بیان لیک ہونا جب آپ کیس کے مندر جات کو پہلے ہی پریس کا حصہ بنا دیں گے پہلے ہی کانٹروورسی کھڑی کر دیں گے تو بارہ مئی کا میں نے کہا اپنے ابتدائیے میں خوفناک واقع تھا دردناک واقع تھا سو سے زیادہ لوگوں کا قتل عام کیا گیا لوگوں کو جلایا گیا اور اسی کیس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک کیا مرسل پہنچا دیا اس کیس کے حوالے سے آٹھ سال ہوگے ہم کتنا انتظار کرتے کتنا خاموش رہے آٹھ سال تک کہ شاید عدالت میں کیس چلے گا میرٹ پہ بات ہوگی ملزمان کو سزا ملے گی ملزمان تو گرفتار تک نہیں ہوئے اس میں جو ملزمان تھے جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے جن پہ الزام تھا جنرل مشارف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آٹھ سال بعد بھی ہم اس بات کو دیکھیں کہ یہ معاملہ صرف عدالت میں ہونا چاہیے تھا کیوں ہم کب تک اگر اس طرح دیکھتے رہے تو بیس لاکھ مقدمے عدالتوں میں پڑھیں ہم سارے اپنے موں پہ ٹیپ بانگ کر کے بیڑی ہیں کیونکہ معاملات جتنے بھی ہیں وہ عدالتوں میں ہیں ایسے کام نہیں بنے گا مجھے تو افسوس ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے اوپر ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ مسئلہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے بھئی آپ کے کارکون قتل ہوئے تو آپ کے کارکون پرس حق پجانب ہوگی یہ کہنے میں آپ کے کارکون سارے ہارٹ سال اس کے بارے میں کیا کرتے رہے ہیں یہ سوال ہے بجائے اس سوال کے جو آپ دینے کے اگر ایمکیو ایم کو اپنے کارکون کا خون یاد نہیں ہے دعویٰ کرتے کہ ہمارے کارکون بھی گرے تھے تو پھر بات کرتے ہوئے کیوں آپ کو اصحہ آتا ہے اگر کون سے شکریہ ایمکیو ایم سے ساجد احمد صاحب رکنے قومی اسمبلی ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں جو بات ہم کر رہے تھے یہاں پر پرسپشنز کی ساجد صاحب دوسرا غلط دوسرا غلط یہ ہوا کہ وسیم اقتر صاحب نے خط لکھ دیا جیل سے کچھ ہمیں بتائیں گے اس کی کیا قانونی حیثیت ہے کون وہ پیغام وسیم اقتر صاحب سے لے کر آیا وسیق اقتر صاحب نے کس کو دیا رابطہ کمیٹی تک کیسے پہنچا عزباللہ عزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو اسلام علیکم دوسرا یہ کہ بارہ مئی کے حوالے سے آپ قانونی حیثیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لیٹر کس طرح سے باہر آیا نمبر ون یہ کہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس نے وہاں پر ایک رپورٹ اپنی پیش کی اچھا وہ رپورٹ میڈیا بے کہہ سے چل گئی سمجھ سے باہر یہ میڈیا نے بھی مجرم ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میڈیا نے اس سے پہلے بھی اپنا نگیٹیف کردار ادا یہ کیا کہ عمزت صحابتی کے مردر ہوا شہید ہو شہادت ہوئی ان کی اچھا اس کیس میں بھی ایک فرط کو دکھایا کہ اس کا سیاسی جمعہ سے تعلق ہے اور یہ پکڑا گیا ہے دوسرے دن آئی جی سن نے کہا کہ ایسا کوئی بندہ گرفتار نہیں ہوئے ابھی انٹرگیشن جاری ہے لیکن میڈیا نے اس کو اتنا چلایا ہماری سمجھ میں نہیں آرہا کہ پاکستان کے اندر حکومتیں کتنی ہیں کتنی حکومتیں ہیں کتنی گورنمنٹ ہیں کہاں کانسے ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے کہ بغض تصدیق کے میڈیا پر چلا دینا مطلب اگر وسیم اخترت نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا تھا تو وسیم اخترت سے پوچھنا بھی چاہیے تھا کہ یہ صحیح بات ہے غلط ہے اچھا اسی تصدیق کے لیے ایم کیوم کے بکلا ایم کیوم کے بکلا جیل گئے انہوں نے ملاقات کی اور انہوں نے وسیم اخترت بھائی کو بتایا کہ بھئی آپ کے حوالے سے یہ معاملات چلنے تو انہوں نے کہا میں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے اس کے بعد انہوں نے وہی لیٹر لکھا اور میڈیا کے لیے اور پارٹی کے لوگوں کے لیے کہا کہ اس کو چلوا دیں میری جانب سے کہ میں نے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے بارہ مہین کی حوالے سے کیونکہ مجھے تو گرفتار جس کیس میں کیا مختلف تھا لیکن پھر پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ایک طرف وسیم بھائی نے لکھے بھی لکھے دیا اور لکھے دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو ابحام جو کنفیوجن جو پروپیگنڈا این کے مخلاف کیا جا رہا تھا وہ مائنس ہو جائے وہ ختم ہو جائے ساجد صاحب یہ کانونی کاربائی تھی یہ کانونی کاربائی تھی وسیم اختر صاحب اس وقت ٹیکنیکلی سپیکنگ لیگلی سپیکنگ ملزم ہیں پولیس کی راست میں ہیں ان کا خط لکھا جانا ایک پریس کانفرنس کے لیے پارٹی کے لیے ایک ایسے معاملے کے لیے جو زیر تفتیش ہے آپ کے خیال میں یہ کانونی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں نمبر برن یہ کہ یہ کانونی عمل ہے کہ بغر تذدیخ کے میڈیا پر شور مچا دیا جائے یہ کانونی عمل ہے دیکھ بہت بارہ مئی کے اندر یہ بھی کانونی عمل نہیں ہے بلکل یہ کانونی عمل اس طرح سے ہے میری بات سوڑے ہیں اچھا یہ کانونی عمل اس لیے ضروری تھا یا یہ عمل اس لیے وسیم اختر بہن کے ضروری تھا کیونکہ ان کی حوالے سے بات کی جاری تھی میڈیا پر اور وسیم اختر کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایم کیوم کا حصہ ہے اس کا مطلب بھی کہ ایم کیوم کو کرٹیسیم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ایم کیوم پر اجزام لگا جا رہا ہے یہی نا تو اس کو کلیئر کرنا بھی ضروری تھا نا اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے اس کے لیے پلیٹ فارم موجود ہے عدالتی کاروائی جس دن وہ پیش ہوئے آپ خود کہہ رہے ہیں پلیس پر اجزام ریپورٹ انہوں نے کہا عدالت کے اندر میرے بھائی انہوں نے یہ عدالت کے اندر کہا عدالت نے ان سے پوچھا کہ جو پلیس نے وہ چیز وہ پیپر ان کو دکھائے بھی دیں نا کہ یہ پیپر جو آپ پر اجزامات ہیں اچھا وہ ان کو بغر دکھا ہے اپنی طور پر اسٹیٹمنٹ لکھا ادارتے پیش کر دی عدالت نے ان سے پوچھا کہ یہ صحیح ہے انہوں نے کہا ہے میں اس حوالے سے آگے کوٹ کے اندر جواب دوں گا آگے میں جاؤں گا بہت ساری فورم ہے نا یار مطلب فورم سپیم کوٹ کے باری دیگر فورم ہے یہ فورم ہے ہم آپ کے ساتھ ایک بھی کرتے ہیں وہ چیز تو ان کو شونی کی گئنے کہ آپ پر اجزام کیا ان کو تو لائے کوٹ کے اندر اور ایک پرچہ جج کے ہاتھ نے پکڑا دیا اور اس بنیاد پر اجزام لگا دیا گیا اس بنیاد پر میڈیا نے شوڑ شراب بھی شروع کر دیا جانے کونسی قوتوں نے کونسی طاقتوں نے کونسی طاقتوں نے ان کو کال کی لیکن جس فساحت و بلاغت سے خط کے اندر جو مندرجات درج ہیں جو رد کیا انہوں نے اپنے حوالے سے بیان کو اس فساحت و بلاغت سے انہوں نے عدالت کو استعمال نہیں کیا اچھا آپ عدالت میں تھے کیا آپ جو آپ خود کھار بھائی مجھے تو نہیں پتا یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے دیا دیکھیں میری بات سنیں ہوا گیا عدالت میں ان کو پیش کیا گیا اور یہ یہ ایک پرچہ جج کے سامنے پیش کر کر ان کو کہا گیا کہ یہ سر ان معاملات کے اندر انہوں نے ایکسپٹ کیے اور ہمیں مزید ریمانڈ چاہیے مطلب اس بنیاد پر ان کو تو مزید ریمانڈ لینے کے لیے تیار تھے وہ اچھا پھر عدالت بھی چیزوں کو سمجھ گئی اور یہ اچھا کام کیا کہ انہوں نے ان کو جیل کسٹی کر دے گا ٹھیک ہے جو بھی آپ آپ کو بیان لینا ہے وہ آپ جیل کے اندر لیں کیونکہ پاکستان کے اندر سیاسی بنیادوں پر مقدمات نہیں بنائے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی بنیادوں پر ایک دوسروں کی حکومت لوگوں نے نہیں کرائی ہیں چلیں ساجت صاحب آپ کا یہ اپنا موقف ہے دیکھیں نا سولت مرزا صاحب کا اگر بیان جیل میں سے آ جاتا ہے تو اس کے اوپر تو ہم کہتے ہیں میڈیا بھی کہتا ہے غلط ہوا آپ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح نکلا اور اگر جیل میں پولیس کسٹیڈی سے وسیم اختر صاحب کا خط پریس کانفرنس کے لیے بھیجوایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ جسٹیفائی بات جائز ہے جائز ہے دیکھیں جائز ہے سولت مرزا کا بیان آیا سولت مرزا کا وہ غلط نہیں ہے یہ میں مان لیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے جانا شکزی صاحب بھی شاید اس کو انڈورس کریں کہ یہ جو سلسلہ ہے سارا کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جیلوں کے اندر لوگوں کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ پھانسی کی میری بات سنیں جب پھانسی کی کوٹری میں جب ایک بندہ ہو وہاں سے وہ ویڈیو لنک پہ بات کر کے آپ کو بھیج سکتا ہے تو آپ کس بات کی حیرانگی شو کر رہے ہیں آج حیرانگی تو اب تب شو کرتے کہ اس ملک میں ایسا زبردست نظام تھا کہ بلکل چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی جیلوں کے اندر دیکھیں آپ میری بات اب سن لیں آپ کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو کیا ہوا وہ ایڈمیسبل تھا وہ بیام نہیں تھا نا ہم نے کہا میڈیا کے ہوتا کہ وہ ایڈمیسبل نہیں ہے ہم نے سوال ریس کیے کہ وہ کیوں باہر آ گیا یہ تو دیکھیں وہ تو پھر سیکنڈ بات ہے نا وہ عدالی کے اندر سیکنڈ فیز فیصل صاحب کہ وہ ایڈمیسبل ہے یا نہیں ہے پہلا فیز تو یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے بلک تو ہوا ہے میں جسٹیفائی نہیں کر رہی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی میں آپ کو ایک فوٹ فور تھوٹ دے رہی ہوں کہ جب پانسی کی کوٹری سے مطلب یہ تو صرف خط تھا نا کاغذ اور پین ہوتا ہے جس پہ بندہ لکھ کے کسی کو پکڑا دیتا ہے کبھی کسی اخبار میں دے دیا ہوگا یا کسی کتاب میں دے دیا ہوگا یا کسی اور چیز میں چھپا کے دے دیا ہوگا کانے کی ٹری میں رکھ دیا ہوگا ویڈیو کے اوپر جب آپ آتے ہیں that needs a camera that needs proper lighting تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کہیں نہ کہیں تو یہ مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت اچھا ہوا ہے وہ بہت برا ہے وہ حکومتی لیول کے اس سطح پر دیکھیں حکومتی یہ تو آپ یہ پھر آپ یہ پینڈورا باکس ہے کھولیں کہ کس سطح پہ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہو جاتا ہے بسم اللہ کیجئے کھولیے لیڈ کھول دیجئے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لیڈ کھولی ہوئی ہے بلکل پتہ ہونا چاہیے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ آپ کے ہوم منسٹر صاحب تو چلیں وہ on his way ہیں نہیں دیکھیں میری آپ پوری بات آپ کسی رسپونسبل افیشل نے حکومت کے کہا کہ جناب یہ کیسے ہوا کیوں لیک ہوا کیا بات نہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے تک تو ابھی تک کوئی کبر نہیں ہے ایک سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ ہے آپ میری بات سن لیں اگر کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے تو کھڑے کھڑے نہیں کرتے کوئی یہ مارجنلہ یہاں نہیں لگا ہوا کہ بس اس کو بہت کھڑی لگاؤ اس کو بھی لگاؤ پروپر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں پیپل لک انٹو تینکس اس کو رپورٹ آتی ہے آپ لوگ مطبع یہ ایک تو بندوق لے کے کھڑے ہو جاتے کہ جی بتا دیں ابھی فوراں کہ ریسپونسیبل کون ہے انویسٹیگیشنز تک ٹائم ہم نہیں کہہ رہے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے آج کا واقعہ نہیں ہے دو دن گزر جائے آج تیسرا پروگرام ہو رہا ہے اس حوالے سے چوتھا بھی آپ کر لیں گے لیکن انویسٹیگیشنز تک ٹائم ہمیں ہم سو پروگرام کرنے پڑیں گے ہم کریں گے بلکل آپ کریں آپ لوگوں کا کام یہ ہے فیصل صاحب آپ نشاندہی کریں کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے اور اس کی طرف توجہ دے لائیں لوگوں کی کہ یہاں یہ مسئلہ ہے ہم تو اپنے کردار کے حوالے سے سول سرچنگ کر رہے ہیں آپ یہاں تو خود بول لیں یا پھر مجھے بول لیں دیں آپ مجھ سے زیادہ خود بولتے ہیں میری آرگیومنٹ جو ہوتی ہے وہ بیج میں ہی ٹوٹ جاتی ہے مجھے بتائیں پھر آرگیومنٹ کیا ہے آرگیومنٹ میری یہ ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اور غلط ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ہو گیا ہے اور آئندہ اس کو روکتام کے لیے اس کے اقدامات ہونے چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس کو پروپلی انویسٹیگیٹ کرنے کے وہ حکومت ہی کرے گی کون سی حکومت کرے گی سوائی حکومت کرے گی سندھ کی حکومت کرے گی بلکل کرے گی اور کر کے دکھائے گی چیف منسٹر صاحب کے آنے کے بعد ہوگا رینجرز کے اقتیارات اور اہم معاملات اب آپ نے پھر خود تقریر شروع کر دی نہیں میں پوچھ رہا ہوں میں آپ ایک ہی سانس میں اتنی چیزیں پوچھے یہ تمہیں جواب کس کا دور جان اچھک زہی صاحب سے پوچھا جان صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بہت سے کمزوریاں ہیں وہاں میڈیا نے بھی اچھا کردار دا کیا لیکن یہاں پہ میڈیا کا ایک خاص جو ہے میرے خیال میں ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو ملزمان کے کریمنل کیسز میں انہیں ٹھول نہیں بننا چاہیے کسی دارے کا جس کیس میں پولیس کا اگر پولیس چاہتی ہے کہ وہ لیک دیتے ہیں کوئی ایجنڈے کے تحت تو میڈیا کو میرے خیال میں ان کی جو ایڈیٹویل گائیڈلائن ہے انہیں گائیڈلائن کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ تو یہ چاہ سکتی ہیں چاہے وہ ویڈیو ہے چاہے وہ کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی یہاں پہ آئینہ نہیں ہے یہاں پہ لیگل ایشیوز ہیں یہاں پہ اگر وہ آپ کو انفرمیشن ملا بھی ہے ریپورٹر کے ذریعے تو ایڈیٹویل گائیڈلائن ہونا چاہیے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا مجھے اس کے کوئی مثال دیں لہذا راو انوار صاحب کا ماضی ایکسپلور کریں میڈیا جو ہے چیف مینسٹر ہاؤس سے اس کے اوپر پہلے وہ مسیح مقتر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں پہلی ایمکی ایم سے رابطہ کرنے کی کیا آپ جو ریپورٹرز ہیں وہ جو کور کر رہے ہیں ان کو ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ ملتا ہے جو ایک نارمل بات ہے آپ پورٹ میں جاتے ہیں آپ ڈگ آؤ کرتے ہیں وہ بات میں لیک ہوا پہلے جو خبر بنی وہ راو انبار صاحب کی راو انبار صاحب کی بات چیت کے حوالے سے کریں دیکھیں لیک ایک ایجنڈے کے تحت ہوا اگر ہوا تو میں کیوں ٹھول استعمال ہوں میرا ایڈیٹوریل ججمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک سنسیٹیو کریمینل پروسیڈنگز ہے یہ ایک اللیچ کنفیشن ہے ایک اداری کے طرف سے آ رہا ہے بینیفیشیریز کون ہے کیا میرا ایڈیٹوریل ججمنٹ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو کیوں آگے پروموٹ کروں یہ میڈیا کے لیے بڑا سوال ہے جہاں آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں آپ نے آپ پہ بھی آپ تنقید کیا کریں آئینے کا مطلب یہ نہیں کہ فری فر آل ہے کوئی لائسنس ہے آپ جو بھی دکھانا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں ہم کیوں بحث کرنا ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح خبر ہی ہوتا ہے اسی طرح میں سولت مرزا کی بات کروں گا دوسرے ایشیوز میں جو ایڈیو چلے ہیں یہ ایک ایڈیٹوریل پالسی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو راو انوار صاحب سے اگر خبر ملی انفرمیشن ملی تو اس کی بھی آپ نے تصدیق کرنی دیکھیں آپ بھی کوٹ رپورٹر رہے ہیں میں خود کوٹ رپورٹنگ کرتا رہوں میرے خیال میں جو میڈیا نے کیا وہ بھی درست کیا اور جو ایم کیم والوں کے تحفظات ہیں کسی حد تک وہ بھی درست ہیں کیونکہ جب میڈیا کو پولیس کے ذرائع یا عدالتی ذرائع سے خبر ملتی ہے تو ان کا یہ فرض ہے کہ عوام تک وہ معلومات پہنچائیں مگر اس کے ساتھ اگر یہ خبر کسی ایسے ملزم کے بارے میں ہے جو تحویل میں ہے جو وضاحت نہیں کر سکتا جو جوابی بیان نہیں دے سکتا جس کا مو بند کیا ہوا ہے اس کے مو پہ تالے پڑے ہیں تو پھر صحافی کا بھی یہ کام ہے کہ اگر وہ خبر دے بھی رہا ہے تو کم از کم اس کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ایم کیم کا موقف یا اس ملزم جو کہ تحویل میں ہے اس کا موقف لیا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ادارے تمام سیاست کا شکار ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری پولیس اور خاص کر سندھ پولیس بھی اور ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ملزمان کی ویڈیوز کو جو ہے استعمال کیا گیا ایک پبلیسٹی سٹنٹس کے لیے ماضی میں بھی مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی معلومات کو دبا دیا جائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو میڈیا نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاط کر سکتے تھے کہ فوری طور پہ ہمیں وسیم اقتر کا ردعمل بھی لینا چاہیے تھا جو بات میں آیا اور یہ اچھی بات ہے It is not possible وسیم اقتر صاحب پولیس کی کسٹڈی میں موجود ہے He cannot give you a version نہیں 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 صحافی کا یہ کام ہے بہت کچھ ہم ایسا کرتے ہیں جو official document secret document ہوتے ہیں public interest میں ہم انہیں display کرتے ہیں تو اس قانون کو آپ چھوڑیں public interest کے اندر دونوں کا point of view آنا ضروری ہے آپ کو پتہ ہے But how It has to be practicable Practicable دیکھیں نا وسیم اقتر صاحب کھا دیکھیں میں میں ایک اور بات کرتا اگر Scotland Yard Altaf Hussain صاحب کے حوالے سے تفتیش کے دوران ان کو پیسے مل جاتے ہیں وہاں سے accounts trace ہو جاتے ہیں تو tell me کون سے بریٹش ریپورٹر نے Altaf Hussain صاحب کا version لے کے اس کے اندر ریپورٹ کیا ہے مجھے بتا دیجئے ایک ریپورٹ بتا دیجئے Scotland Yard information دیتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پراؤن کی prosecution جو ہے case بنانا ہے یا نہیں ہے فیصلہ کرتی ہے یہاں پہ تو کہتے statement ہی نہیں ہے اپن کوٹ proceedings ہے اپن کوٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی secret proceeding نہیں تھی وسیم اقتر میں وسیم اقتر صاحب کے version کے حوالے سے بات کر رہا ہوں How do you get it ایک تو کوٹ ریپورٹر کو وہاں موجود ہونا چاہیے actual proceeding ہم لوگ کا یہ علمیہ ہے کہ ہم لوگ کو کوٹ میں یا تو ہوتے نہیں ہیں یا کھڑے سمجھ نہیں آتی تو بعد میں پولیس سے پوچھ کے اپنی story بنا لیتے ہیں telephoneوں پر محرر سے story'n crime story'n لے کے ہم چاپنے والے لوگ ہیں تو ہماری بھی بہت سی کوتائی ہیں ہمیں ماننا پڑے گا مگر جو تیکیئے یو تین کی بات نہیں ہے یو تین کی بات جو اصل مسئلہ ہے جو اس ملک میں بڑے سانحات کی تحقیقات نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو انہیں چھپا دیا چھپا دیا جاتا ہے ان سانحات تو بعد میں سیاست کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یا اس بحث کیلئے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ معلومات باہر آنی چاہیے یا نہیں اصل چیز تو یہ کہ سانحہ ہوا کیسے اس کے ملزمان کہاں ہیں اور میڈیا کا یہ کام ہے یہ سوال دوبارہ اٹھائے آٹھ سال بعد کہ وہ اس واقعہ کیا ہوا کیا مصدقہ ان کا ہونا چاہیے اور اس کیس میں اگر راو انبار صاحب وردی پہن کے قانون کے محافظ ریپورٹرز کو انفرمیشن دے رہے ہیں گروپ کی صورت میں تو what do you do do you report it اور do you say کہ راو انبار صاحب کو ہم نے کریڈٹ نہیں کرنا discredit کر دیں یہ انفرمیشن نہیں لے گے we should report it میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے کیا ہم نے وسیح مقتر صاحب کے لیٹل کے اوپر پریس کانفرنس نہیں دکھائی ہم نے MQM کا رد عمل نہیں دیا سنیں نا میں نے یہ دیکھا کہ یہ رد عمل late report ہوا ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا ایک دن کا وقت لگا اور اس دوران میں نے ایسے پروگرام بھی دیکھے جس میں پارلیمنٹیلین سے پورا پروگرام کر دیا گیا رائے لینے کے لیے کہ بارہ مائی کے حوالے سے وسیح مقتر کے بیان کا یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ رد عمل ہم نے late report کی ہے تو we have to be very fair دیکھیں رد عمل میں بنیادی جو بات کہہ دوں جب رد عمل آئے گا تو آپ report کرے گے how do you report it before MQM نے پہلے بھی نہیں کہا MQM کی press conference پہلے دن بھی یہ ہمیں ماننا پڑے گا جب letter آیا تب بھی broadcast ہوئی میڈیا کی delay کا آئے فیصل delay نہیں کچھ disclaimers ہوتے ہیں ہر خبر کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا ہر خبر کے ساتھ کہ وسیح مقتر کا رد عمل ہم نہیں لے سکتے کیونکہ وہ تیویل میں ہیں وہ ملزم ہیں وہ اپنا رد عمل نہیں دے رہے ہم ان کا موقع نہیں لے پا رہے ہم پارٹی سے رابطہ کرنے ہیں پارٹی کا رابطہ بھی آنا ہے اور یہ سرکاری اور یہ prosecution کا یہ الزام ہے یا prosecution کا دعویٰ ہے یا یہ چلان ہے یا یہ proceeding ہیں ہم وہ qualification نہیں دے پائے اپنی رپورٹنگ میں ہمیں ماننا پڑے گا یہ اچھی بات ہم نے رپورٹ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو دبائی دیتے یہ غلط ہوتا اگر ہم دباتے مگر there is a fine line between report اچھا میں last میں one liner صرف یہ جو بڑے بڑے ثانیات ہوتے جس میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں جب ہم ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اپٹر بات commission report دیکھ لیں حامد میر commission report دیکھ لیں یہ بڑا میرکہ جو واقعہ ہے آٹھ سال بعد دس سال بعد پھر یہ الزمات بن جاتے ہیں یہ دادو شمار بن جاتے ہیں یہ سیاست بن جاتے ہیں اور آج بدقسم دی یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج mqm اور people's party دونوں جن کے کارکونوں کے خون وہاں پہ بہا تھا آج دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کیسے یاد آگیا سب کو حالانکہ دونوں حکومت میں رہے اور آج ان سے یہ سوال اٹھنا چاہیے وسیم اقتر کے بیان کو بھول جائیں ان سے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ اس خون کا حساب کون دے گا دونوں کے کارکون جو شہید ہوئے آج دونوں جو کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی ضرورتی ہے کیوں نہیں ضرورتی ہے سوال ضرور پوچھنا چاہیے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ فورم موجود ہے جہاں پہ کیس پڑا ہوا ہے اور آج ہم گفتگوئی اسی حوالے سے کر رہے ہیں آپ نے کیا تاثر کیا دیا یہ تمام چیزیں ریپورٹ کر کے ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا تھا جان صاحب کہہ رہے آپ بھی سوال ملزم کو دھمکی دی گئی ہو انڈر کورشن یا تشدد کے تحت اس سے بیان لیا ہو اور ملزم یہ میجسٹریٹ کے سامنے کہہ دے کہ میں نے تو یہ بیان نہیں دیا تو اس کی حیثیت کوئی نہیں رہے کی ایک تو پولیس کو ہم کیا تفتیش کروا رہے ہیں کیا کروا رہے ہیں ان سے اور نمبر دو ساجد صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ساجد احمد صاحب آپ مجھے ساتھ ہیں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر یہ پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تمام معاملہ اور اس کو پھر پبلک کر دیا اور پھر ہم عدالت کے اندر اگر چلے جائیں تو وہ کہیں کہ یہ ہم رد کر دیتے تو یہ پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کا جو اختیار ہے وہ پھر بے معنی طرح لگتا ہے ہمیں با معنی نہیں لگتا کوٹ کے اندر جائے گا تو میجسٹریٹ کا جب تک تھپا نہیں لگے گا وہ کہتے ہیں کہ جی بھی آپ پھر سکتے ہیں مکر سکتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے فیصل کہ اسی کے لیے قانون میں یہ پرویجن ہے کہ آپ پہلے اس کو جب وارنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پروڈیوز کریں میجسٹریٹ کے سامنے اور پھر میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے وہی جو ہے اگر آپ کسی مطلب میں 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 نہیں ٹاکنٹیکس ٹو وسی مختص کیس لیکن کسی بھی اور کیس کے اندر میں آپ کو ایک جنرل لو کی جو کنڈیشن ہے وہ بتا رہی ہوں کہ جنرلی جب آپ کی اسی لیے تو ہے نا کی پروڈکشن فورن میجسٹریٹ کے سامنے جو بھی بیان ہے وہ میجسٹریٹ کے سامنے پر ریکارڈ کرانے جی پولیس not with reference to this particular case جب ایک بندے کو مار کے آدموہ کر کے آپ جو ہے اس کے بعد اس کو دس دن کے بعد پروڈیوز کریں تو نیچرلی وہ اگر بیان جو اس نے دیا بھی ہے اس وقت میں تو وہ مکرے گا اس کے پاس اس کو آپ نے کوشن بھی دیا ہے اس میں مکرنے کا تو یہ یہ ہے کہ فالو کریں مجھے تو یہ cross purpose لگتا ہے کہ پولیس کا ایک اختیار ہے تفتیش کرنا اس کی بنیاد پر چلان بنانا ایویڈنس عدالت کے اندر پیش کرنا اور ملزم کہے کہ جنرام میں نے تجھے بیان ہی نہیں دیا نہیں دیکھیں وہ ملزم کو اسی لیے تو پہلے پروڈیوز کرنا پڑتا ہے آپ کو مجھسٹریٹ کے سامنے وہ جو بیان وہاں دے دیتا ہے وہی جو ہے admissible بھی ہوتا ہے اس کی وہ value بھی ہوتی ہے اگر آپ اس طرح کے بیان بعد میں ایویڈنس نہیں collect ہونا زمنی انویسٹیگیشن نہیں ہونی دیکھیں بات سنیں نا وہ زمنی انویسٹیگیشن تو کب کی ہو رہی کوئی نہیں تو نہیں ہی ہوئی نا دیکھیں بات سنیں تو پھر گیا میں آپ کو ابھی اگر آپ اتنی دیت سے ابھنگ جیگر تھوڑا سا ٹائم یہ تمہیں ایکس لین نہیں اب آپ ٹائم ہے نہیں نہیں اس لیے کہ آپ دونوں کہتے ہیں یک نے شود دو شود آپ دو انکر پرسنس بیٹھ گئے تو آپ دونوں نے اتنی بڑی کہانیاں میں سنا دی کہ ہمیں بولنے کہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا تو بات یہ ہے this is how you discredit information no i don't discredit information this is how you discredit discussion no مطلب both of you are talking and we me and جان اچکزہی are just sitting here and listening i hope جان اچکزہی does not share your feelings ساجد صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ اگر پولیس کے پاس اکتیار ہے تفتیش کرنے کا اور مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ملزم کے پاس اکتیار ہے کہ اس نے پولیس کو بیان دیا اس کو رد کر دے ایک جملے کے اندر تو پھر یہ خط کی ضرورت میں دوبارہ کہوں گا کیوں پیش آئی فورم تو موجود ہے اچھا میرا کہنا بھی پھر یہ یہ دوبارہ سے میڈیا کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ بغر تصدیق کیا اتنا اچھال دینا اچھا میڈیا نے جب اتنا اچھال دینا جناب وہ ریپورٹر پیسے لیتا ہے اس کام کے ساجد صاحب جھوٹی ریپورٹنگ کے پیسے لیتا ہے کسی کو بدنام کرنے کے راو انبار صاحب نے جھوٹ بولا سوال کے لیے پیدا ہوگا راو انبار صاحب نے جھوٹ بولا آپ یہ کہہ رہے ہیں کون پیسے لے رہے ہیں جھوٹے پیسے بتا دیجئے راو انبار صاحب نے جھوٹ بولا آپ بولنے نا کہ وہ پیسے لے رہا ہے میڈیا پرسن جا کے ریپورٹرنگ کر کے اپنے ادارے سے پیسے لے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے جھوٹی ریپورٹنگ کے پیسے لے رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی رسپونسبلیٹی ہے میری پاس دیکھو اس کی جھوٹی ریپورٹنگ کی ویعے سے کسی کا کریر تب ہو جائے گا ساجد صاحب ساجد صاحب راو انبار صاحب راو انبار صاحب is on record آپ مختلف ٹی وی چینلز کے پیکجز دیکھ لیں ان کے اندر ہونٹیج موجود ہے سنیں میری بات کو سب سے بڑی illegal کام یہ ہے کہ اگر آپ راوان مار صاحب کا نام لے رہے ہیں تو ان کو بھی میڈیا پہ آنا نہیں چاہیئے تھا وہ ایک ایس پی ہے یہ بات کیجئے یہ بات کیجئے تو سمجھ آتی ہے ان کی رسپونسبلیٹی بتائی لیا اس کا مطلب سب illegal ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یا legal کیا ہو رہا ہے جس کو چاہے فساد ہو جس کو چاہے فانسی پر اٹھگاد ہو جس کو چاہے اس کا چہرہ ملائم کر دیں جس پر چاہے جو الزام لگا دیں الزامات کی بنیاد پر ایک مہم چلا دیں آپ اس کو گندہ کرنے پورے دنیا کے اندر ساج صاحب آپ جب تو یہی کر رہے ہیں نا مثال دے کے پھر بات کر لیں ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہم نے کسی پر الزام نہیں لگایا صرف ایمکیم نے یہ کہا ہے وسیح مصر بھائی کا خط لاکر سامنے یہ کہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے ہم نے کسی کو اس میں ملائم نہیں کہا اگر آپ اس کو پڑھیں آپ خط کو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور دوسری بات ابھی میرے بھائی ہیں صحافی بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ایمکیم نہیں چاہتی کہ ایمکیم کے کارکون بارامی کو شہید ہوئے ہیں ان کے کارکون گرفتار ہیں بلکل ایمکیم چاہتی ہیں کہ تمام جو لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں اللہ جنہم نے سب کہا ہے سب کے قاتلوں کو گرفتار کریں اور ایمکیم نے خود کہا تھا کہ جو ڈیشنل کمیشن منایا تمام اداروں کو تمام لوگوں کو بلائے جو اس وقت مختلف ڈیزنیشن کے اندر یہ آپ کی دمان موجود ہے جانا چکزی صاحب ٹائم کیونکہ میرے پاس تھوڑا رہے گیا پولیس کے حوالے سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ریاؤ انوار صاحب کس حیثیت سے یہ بیان دے رہے تھے اور اگر ریاؤ انوار صاحب خود بزاتے خود یہ بیان دے رہے تھے ان کے آئی جی کو پتا تھا ان کے ڈی آئی جی کو پتا تھا ان کے سپیلیش کو پتا تھا پولیس is it part of his responsibility ایک چیز پہ جو ہے ہماری اتفاق ہونی چاہیے چاہیے عام گورنمنٹ میں ہے یا نہیں ہے یا کوئی بھی ہمارا کردار ہے ایک سفزن کیسیت سے کبھی بھی آپ کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ویجلانٹی جسٹس ہو اس طرح پولیس کی جو ہے ایک ایک رف انویسٹیگیشن ہو جس میں تاثر ملے کہ پولیس جو ہے وہ فیر ٹرائل کے لیے تیاری نہیں کر رہی اور ڈیو پروسس جو ہے وہ فالو نہیں کر رہی ہم نے یہ جو ہمارا وطیرہ رہا ہے کہ ہم جو ہے شارٹ جسٹس کی ایک 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 کلچر پولیس میں ہے جس سے آگے نکلنا ہے مجھے اندر دی ان کے مسائلہ اور لیمٹیشنز ہیں ان کے پرابلمز ہیں لیکن ایک دن آئے گا کہ پاکستان میں پولیس سے بھی لوگ پوچھیں گے کہ انکاؤنٹر کیوں ہوا آپ نے جو ہے کیوں ٹارچر کیا ایک ایک ملزم کو آپ نے پولیس ٹیشن میں اور جس طرح سے پہلا تجربہ میرا ایک عام آدمی کا پولیس ٹیشن میں جب میں آتا ہوں تو میرا ایکسپیرنس برا کیوں ہے یہ ایک دن آئے گا اور اس کے لئے ہم سب نے کوشش کرنی ہے جو کچھ ہوا میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہوا جس طرح سے انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا اب اگر سیریس اعظامات بھی ہیں وسیم اختر صاحب پہ انہوں نے وسیم اختر صاحب کے پارٹی اور ان کو فالورز کو یہ میسیج لیا لیکن یہ دلبریٹلی ہوا میں نیت کا آل خدا جانتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا تاکہ انٹینشنلی ڈیلبریٹ ہوا لیکن وہاں غلطیاں ہوتی ہیں انسٹیوشنز کرتی ہیں پولیس نے بھی اس کیس میں یہ غلطی کی ہے ماتھی اللہ جانت صاحب ایک کرمینل پروسیڈنگ کو پولیٹیکل پولیٹسائز کرنے کا موقع دیا یہ پولیس کا بیان دینا غیرزمہ دار آنا تھا راو انوار صاحب کا جس کی بنیاد پر یہ تمام کیس بلڈ اپ ہوا دیکھیں ہم کو عدالت جانا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ میڈیا کی تو کوشش ہوتی ہے اگر پولیس اگر انفرمیشن دے رہی ہے تو میڈیا اس کو رپورٹ کرنے کا پابند ہے یہ قانونی ہے غیر قانونی ہے اب اگر پولیس غیر قانونی کام کر رہی ہے تو ان کے خلاف محکمانہ کا روائی کے لیے بھی درخواست دی جا سکتی ہے مگر میڈیا تو اس حد تک جاتا ہے کہ اگر پولیس انفرمیشن نام بھی دے تو وہ ذرائع سے خبر نکال کے لاتے ہیں جو مفادی آمہ میں ہوتی ہے یہ راو اور موار کے معاملہ نہیں ہے اور ذرائع بھی میرے خیال میں کلچر میڈیا کو بند کرنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا دو آپ کو فورسز دینے پڑیں گے انٹرنیشنلی ذرائع کچھ نہیں ہوتا ذرائع کا مطلب ہے آپ کنکھوکٹ کر رہے ہیں سینیٹر روبینا خالد صاحب مجید لاجان صاحب اور ساجد احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا ناظرین یہ تمام جو ہم نے کیس دسکس کیا ایک چیز آج اینڈ میں ضرور کہوں گا دال میں کہیں نہ کہیں کالا ضرور ہے فیصل شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ